موسیقی خوشام دید اگین اور ابھی آپ دیکھ رہے تھے علی ابراہیم آئے ہاؤسپیٹل کا سپیشل پیکج بہت سارے لوگوں نے مجھے کال کی اور جو نمبر چل رہے ہیں علی ابراہیم ہاؤسپیٹل میں بھی انہوں نے رابطہ کیا وہاں گئے اور وہاں پر انہوں نے بتایا کہ ہم نے پروگرام میں دیکھا ہمیں نہیں معلوم تھا اور یہاں پر فری علاج ہوتا ہے تو وہ بڑی خوشی خوشی مانگئے اور ایک بات میں سوچ رہی تھی کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں ویڈیو میں نے آپ کو دکھا دی بہت دور کراچی میں یہاں سے اگر دو سے ڈائی گھنٹے دور ہے میمن گوٹ وہاں پر یہ ایک بڑا سا ہاؤسپیٹل موجود ہے اور میں اس وقت گفتگو کروں گی بریک میں ہم ایسی باتیں کر رہے تھے کہ میرا دل خود دکھی ہو گیا میں مصطفیٰ کمال صاحب کے پاس جا رہی ہوں اور افکورس اسپیشل سرجن ہے آئی ہاؤسپیٹل کو لک آفٹر کر رہے ہیں دپارٹمنٹ کو اور یہ بتائیں روک صاحب کہ ابھی تھوڑی در پہرے آپ ایک لڑکی کا ذکر کر رہے تھے جس کی منگ نہیں ہو گئی تھی تو بتائیں کہ کس طرح اس بچی کے ساتھ پرابلم ہوئی دیکھیں کیسز تو ہمارے پاس بہت سے آتے رہتے ہیں اگر ہم بیٹھ کے ڈسکرس کریں تو بلکل پروگرام ختم ہو جائے اور دن گزر جائیں گے تو بہت سے بہت سے ایسے کیسز ہیں جس میں سے میں دو تین ڈسکرس کروں گا آپ کے ساتھ ایک بچی میرے پاس آئی اس نے مجھے بتایا کہ میں اپنی شادی میں گئی ہوئی تھی کسی کی اور میری منگنی ہوئی ہوئی تھی اور کانٹیکٹ لینس پہنا کانٹیکٹ لینس پہنا تو پھر اس سے انفیکشن ہو گیا اب کانٹیکٹ لینس یہ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ کانٹیکٹ لینس جو ہے وہ لڑکیاں پہنتی ہیں تو کیر کرتی ہیں لڑکے تو بالکل بھی نہیں کرتے مگر لڑکیوں کو بھی ان کانٹیکٹ لینس سے انفیکشن ہو جاتے ہیں اب اس کا انفیکشن کو ٹریٹ کرنا بھی ایک بہت بڑا ٹاسک ہے اور یہ بہت مشکل محلہ ہے یہ انفیکشن صحیح طرح ٹریٹ نہیں ہوتا ہے اور اگر پراپرلی ٹریٹ نہ ہو تو اس میں آنکھیں پھٹ جاتی ہیں آگے کی جو پتلی ہے اس میں سراخ ہو جاتا ہے وہ پھٹ جاتا ہے اور اس میں اگر آپ فوراں کانٹیکٹ نہ کریں اور وہ آنکھیں پھٹی ہوئی آپ کی رہیں تو جو آپ کی نارمل دوسری آنکھ ہوتی ہے اس میں بھی انفیکشن ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں تو دکٹر صاحب ان کیا کہتے ہیں کہ اگر کانٹیا نہیں کرا سکتے کانٹیا نہیں ہے تو آنکھ نکلوا دیں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ہوتی تو میرے پاس تو ایک لڑکی آئی علی ابراہیم آئے ہسپٹل میں کہ یہ میرے ساتھ پرابلم ہوا ہے انفیکشن ہوا ہے میری آنکھ پھٹ گئی میں نے دکٹر کو علاج کرا ترہا اور مجھے انہوں نے کہا ہے کہ آنکھ نکلوا تو میں نے اس کو یہ بولا میں نے کہا اگر میں آپ اللہ کے اوپر ہم توقع کریں اور کیوں نہ آپ کی آنکھ بچائی جائے تو میں نے اس لڑکی کا کانٹیل ٹرانسپلانٹ کیا اور سب سے دکھ کی بات یہ ہے کہ اس لڑکی کی جو تھی وہ جو منگنی ہوئی تھی وہ اس انفیکشن کی وجہ سے ٹوٹ گئی اللہ تو بس خواہ اس کو جو اس کے اون کیا ہوا تھا پہلے آنکھ میں انفیکشن ہوا تو خیر وہ تو الگ بات ہے بات اصل یہ ہے کہ اب ماشاءاللہ وہ لڑکی جو ہے اسی آنکھ کے ساتھ اس لڑکی کو پھر آگے چل کے موتیا ہوا ہم نے اس کا موتیا بھی فری میں کیا موتیا کی سرجیری بھی فری میں کی اور دنیا کا نمبر ون لینس ڈالا الے ابراہیم آیا ہہسپٹل میں پہلے کانٹیل ٹرانسپلانٹ کیا ٹھیک ہے آنکھ بج گئی ٹھیک ہے آنکھ پھٹی ہوئی تھی آنکھ نکلوانے کیلئے آئی تھی کانٹیل ٹرانسپلانٹ کیا آنکھ بج گئی اس کے بعد ہم نے چھ اٹھ مہینے کے بعد ہم نے اس کا موتیا نکال کے ان سے ایک روپیہ بھی نہیں لیا اب وہ بچی نائنٹی نائن پرسنٹ اپنی اس آنکھ سے دیکھتی ہے جو کہ میرے پاس آئی تھی کہ مجھے مفت میں نکلوانی ہے یہ آنکھ اللہ اب وہ دوبارہ ضرور رابطہ کر رہے ہوں گے اب دوبارہ منگنی کر لیں اب نہیں ہو سکتی نا اچھا رکھ سب کچھ کہلیں اکیم ساجی سب کچھ پوشنا چاہ رہا ہوں ہم مثال کے طرف ایسے لوگ ہیں جو زکاة کے پیسوں سے اپنا آپریٹ نہیں کروانا چاہ رہے ہیں ان کے ساتھ آنکھ کا پرو بلم ہے لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو پی کر کے آپ کے اسپیڈل کو پی کر کے وہ آپ سے یہ کام کروا لیں دیکھیں آگا خان کے سٹینڈر پر لوگ آتے ہیں یہاں پر آپ پہ بھی اسی سٹینڈر کا کام ہو رہا ہے مطلب ریزنیبی چارجز بھی ریزنیبل ہو رہا ہے تو آپ کے چارجز بھی ریزنیبل ہوں گے تو ہم اگر آپ کی طرف پیشنٹ رکومنٹ کریں کوئی کمپرومائز کیوں نہیں ہے اس کی میں آپ کو ایک وجہ بتاتا ہوں پروفیسر محمد صالح محمد صاحب انگلینڈ میں رہ کر آئے ہیں وہ بھی ایفار سی ایس ہیں ان کے جو سن ان لوئے پروفیسر فتح محمد عبدالفتح محمد صاحب جو ہمارے ہاسپیٹل کے ڈائریکٹر ہیں وہ بھی ایفار سی ایس ہیں ڈبل ایف سی پی ایس ہیں تو سب ہائلی کالیفائید ہیں ہمارے ہر ڈپارٹمنٹ کے جتنے بھی ہیڈ ہیں ہمارے پاس جو ہے تقریباً اس وقت چالیس سے اوپر فیلوز کام کر رہے ہیں جنہوں نے ایف سی پی ایس کیا ہوا ہے جنہوں نے ایفار سی ایس کیا ہوا ہے تو ہماری ٹریننگ اس حساب سے ہے کہ ہمیں جو بھی ہم کام کریں گے ہمارا موٹیو یہ ہے کہ ہم کالیٹی کو کمپرومائز نہیں کریں گے اب ایسے پیشنٹ جو آتے ہیں ہمارے پاس جیسے میرے پاس ایک پیشنٹ آئے تھے مجھے یاد آگیا وہ مثال انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ کا نام سن کر آیا ہمیں آپ سے کونیل ٹرانسپلانٹ کروانا ہے بٹ ہم زکاة کے مستحق نہیں ہیں کیونکہ آپ زکاة میں سیجری کرتے ہیں تو میں نے کہ ان کو پھر ہم اکاؤنٹس برانچ میں ہم ان کو بھیج دیا انہوں نے یہ ان کو ہل بتایا کہ آپ سیجری کروا دیں اور اس کے بعد آپ جتنے پیسے ہسپٹل کو ڈونیٹ کرنا چاہیں یا زکاة فنڈ میں دینے چاہیں آپ دے دیں پھر ان کی میں نے سیجری کی الحمدلہ سیجری بہت اچھی ہو گئی بٹ ان کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ہسپٹل فنڈ میں اپنے حساب سے پوچھا کہ خرچہ کتنا ہوتا ہے اس ہسپٹل کا بڑی بار اس سیجری کا کتنا خرچہ ہوتا ہے اب دیکھیں پرائیوٹ ہسپٹلز میں جو ہے وہ آٹھ آٹھ دس دس لاکھ روپے بھی لیے جاتے ہیں اس آپریشن کے کم سے کم چار لاکھ روپے لیے جاتے ہیں اس تو جس انسان کو ہم فری میں یہ سرویس پروائیڈ کرے ہیں اور اگر فار اگزیمپل وہ پرائیوٹ کے حساب سے آکے پیسے ہسپٹل میں ڈونیٹ کرے اور ہسپٹل میں زکاة میں دے دے تو ان دو لاکھ تین لاکھ لوگوں میں سے ہم آرام سے تیس سے چالیس لوگوں کو بینائی واپس کر سکتے ہیں بڑی بات اور دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس کیٹریک سیجری دس ہزار روپے کی ہوتی ہے اگر ایک انسان نیت کرتا ہے کہ میں ایک انسان کی سیجری کروا ہوں تاکہ اس کو بینائی واپس دی جائے بات اگر اس کوئی جیب میں دس ہزار روپے نہیں ہیں تو وہ کم سے کم دس پندرہ لوگ جمع تو کر سکتا ہے اپنا ذہن کسی اور کو ٹرانسفر کرے دس لوگ مل کے اگر ایک انسان کو بینائی دے سکتے ہیں بڑی بات بات دیکھیں آپ ایک انسان پچاس ہزار روپے نہ دے پانچ ہزار نہ دے بات اگر پانچ سو لوگ پانچ پانچ روپے نکالیں گے تو کتنے لوگوں کی بینائی بڑ جائیں گے مجھے یہ سمجھ میں آیا ہے کہ آپ کے ہاں صرف زکاة کا پیسہ نہیں اس میں صدقات بھی دے سکتے ہیں اس میں آپ خیرات بھی دے سکتے ہیں مطلب کہ آپ کسی بھی طرح سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں تو ایسے اداروں کا ایک حق بنتا ہے تو اس چیز میں جس طرح ہمارا ایک چھوٹا سا ایک سیلف اپنا ایک ادارہ ہے اس کے اندر بہت سے لوگ ہمارے پاس آجاتے ہیں کہ آپ اتنے مریضوں کا علاج کردیں اور یہ ہماری طرف سے ہے جو مستحقین لوگ ہیں تو یہی بہترین آپ کے خرچ کرنے کے بہترین جو جگہیں ہیں وہ اس طرح کی جگہیں ہیں جہاں پہ آپ اپنے صدقات کو خیرات کو اپنے قریب کے لوگوں کو دیکھتے ہوئے ایسے لوگوں کے ساتھ بھی ضرور حصہ ڈالیں اس کی کوئی لیمٹ مقرر نہیں ہے کہ آپ نے وہاں لاکھوں کے حساب سے جمع کروانے ہیں جو ڈورٹ صاحب کی بات میری سمجھ میں آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ قطرہ قطرہ مل کے دریاء بن جاتا ہے اگر ایک سو رپے میں دیتا ہوں دس رپے میں مجھے توفیق ہے تو اگر اتنے لوگ مل کے جب دے دیں کہ وہ ایک مریض کی جان بچ جائے گی اور ایک مریض کی جان بچانا جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی انسان کروڑوں کے اندر بھی اپنی آنکھ کسی کو ڈونیٹ نہیں کر سکتا زندہ ہونے کے بعد تو جب اگر آپ یہ اپنا صدقہ نکال دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رکھے رحمت کے آپ مستحق ہو جاتے ہیں تو ایسے اداروں کے ساتھ ضرور تعاون کریں اور انشاءاللہ ڈورٹ صاحب ہم بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعاون کریں دو میسج میں دینا چاہوں گا دو میسج میں دینا چاہوں گا دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ایک جو ہمارے بچے جو پیدا ہوتے ہیں اور اسکول جانے سے پہلے ان کا کوئی ورک اپ نہیں ہوتا ہے جو دیکھ رہا ہے کیا وہ ویسے ہی دیکھتا ہے یا اس سے بہتر میں دیکھ سکتا ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو میرا میسج یہ ہے سب کو کہ آپ اپنے بچوں کو اسکول جانے سے پہلے ایک مرتبہ آنکھوں کے ڈاکٹر کا چیک اپ کروائیں تاکہ پتا چلے آنکھوں کے ڈاکٹر سے چیک اپ کروائیں تاکہ پتا چلے کہ ان کو کوئی چشمے کا نمبر ہے کہ نہیں ہے جی جی بالکل کیونکہ شروع شروع میں جب نظر نہیں ہوتی ہے کسی آنکھ میں بچے کی آنکھ میں تو وہ سیدھی ہوتی آنکھ ہیں ہاں جب وہ نظر بیٹھ جاتی ہے تو وہ آنکھ باہر نکل جاتی ہے اس وقت دیر ہو جاتی ہے تو ایک تو میسج یہ ہے کہ ہر بچے کا اسکول جانے سے پہلے آنکھوں کا معاینہ ہونا چاہیے پیچھے کا پردہ چیک اپ اور نظر کا چشمہ ہے تو وہ لگ جنا چاہیے بیش ہے دوسرا میسج میرا یہ ہے تو آنکھوں کو مسلنا نہیں ہے کیونکہ وہ فورن باڈی وہ پتھر یا مٹی جو بھی آپ کی آنکھ میں ہوگی اور آپ نے اس کو رب کر دی اپنی فنگر سے تو آپ کی کورنیل کو خراب کر دیگی اور وہ انفیکشن ہو جاتا ہے بڑا خطرناک ہوتا ہے فورن سے آپ اپنی آنکھوں واش کریں اور فورن سے اپنے ڈاکٹر کو دکھائیں بلکل ٹھیک ہے کورنیل ٹرانس پلانٹ کی سرجن موجود تھے ہمارے ساتھ مصطفیٰ کمال صاحب سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ اور علی ابراہیم آئی ہاؤسپیٹل کو ڈونیٹ کریں کیونکہ وہ آپ کی مدد کی طلبگاریں آپ پر لیں گے ہم چھوٹی سی بریک لیکن بریک سے پہلے آپ ان کے سپیشل پیکج دیکھیں